اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا نبوش certified health and safety officer اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے health and safety risk assessment کے بارے میں mean risk assessment ہے کیا ایک suitable اور sufficient risk assessment میں کون کون سے points add ہوتے ہیں risk assessment کو کب review کیا جاتا ہے اور وہ لڑکے جو اس field میں نئے آ رہے ہیں وہ risk assessment والے paper میں mostly fail کیوں ہوتے ہیں تو چلیں times آئے کے بینے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف risk assessment دوستو جو risk assessment ہے وہ ایک بہت important part ہوتا ہے health and safety management system کا کیونکہ اس میں ہم identify کرتے ہیں hazards کو ان کے ساتھ related risk کو then ان hazards کی وجہ سے کن کن کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو then ان کے control measures then اس کو record اور review کرتے ہیں یہی پانچ چیزیں ہیں جو کسی بھی risk assessment کے suitable اور sufficient ہونے میں involve ہوتی ہیں اب اگر انہیں step by step دیکھا جائے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے identify the hazards and risk اب hazards کیا ہے اگر اس کی definition دیکھی جائے تو something or anything with the potential to cause harm people property and environment is called hazard mean کوئی بھی ایسی چیز جس میں یہ potential ہو کہ وہ یا تو property کو یا تو لوگوں کو یا پھر environment کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو hazards کہیں گے یہ آپ کی chemical بھی ہو سکتی ہے machinery بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے then اگر risk کی definition دیکھا جائے تو the likelihood that harm will occur and the severity of the harm is called risk mean کہ کسی چیز کا امکان کے نقصان ہو سکتا ہے اور وہ نقصان کتنی شدد سے ہوگا اس کو risk کہتے ہیں یہ تو ہو گیا step one risk assessment کا then second identify the people اس میں دوستو آپ کے workers بھی ہو سکتے ہیں آپ کے visitor بھی ہو سکتے ہیں آپ کے transpasser بھی ہو سکتے ہیں کہ کن کو کونسی لوگ جو ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے then third part control جو اس کے controls ہوتے ہیں دوستو وہ hierarchy of control کو سامنے رکھ کے بنائے جاتی ہے جس میں آپ کا سب سے پہلے evaluation substitution then آپ کا administrative control آپ کا engineering control اور آپ کا PPE آ جاتا ہے اب اس کے آپ کو مثال دوں for example آپ گرمیوں کے summer کے season میں کام کر رہے ہیں outside پر تو اس میں hazard کیا ہوگی heat stress risk کیا ہوگا heat stroke کا نقصان کس کو ہو سکتا ہے جو آپ کے workers ہیں جو آپ کے employees ہیں جو straight sunlight میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اس کی control measures کیا ہوں گے سب سے پہلے evaluation آپ کام ہی نہ کریں دن بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک allow ہی نہیں ہے especially ui میں کہ آپ straight sunlight میں workers سے کام نہیں کروا سکتے then substitution اگر آپ نے کرنا ہی ہے کام تو آپ under shade کام کریں workers کو shade وغیرہ provide کریں then جو آپ کا administrative control ہے اس میں آپ جو workers ہیں manpower سے بہتر ہے کہ machinery وغیرہ کا استعمال کریں then bpe میں جو آپ کہا جائے گا اس میں آپ lightweight cloth ہیں وغیرہ استعمال کریں یہ دوستو ایک example تھی control کی اسی طرح کے controls آپ اس میں risk assessment میں بناتے ہیں then record جو آپ کی risk assessment جو آپ نے بنائی ہے اس کا record آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنا ہے then review یہ 5 step ہوتے ہیں کسی بھی risk assessment کے ایک adequate اور suitable ہونے میں اب اگر دیکھا جائے کہ risk assessment کو review کب کیا جاتا ہے تو دوستو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے validity میں جب risk assessment expired ہوگی تو اس کو تبھی review کرنا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے chances ہوتے ہیں جہاں پر ہم کو risk assessment کو review کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کا سب سے پہلے کوئی بھی accident یا incident ہوتا ہے آپ کی side پر تو اس کے بعد آپ کو risk assessment کو لازمی review کرنا پڑتا ہے then change in workplace change in organization then after senior advice after auditor advice after legal enforcement authority advice میں اس تھا کہ کوئی step ہوتے ہے جہاں پر آپ کو risk assessment کو review کرنا پڑتا ہے اب اگر بات کی جائے جو نئے جو نئے لڑکے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ risk assessment والے examیں فیل کیوں ہوتے ہیں دوستو جب میں اس فیلڈ میں آئیتا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف fire slip trip and fall اور electrical hazards mostly یہی hazards work place پر ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ایسی hazards ہوتی ہیں جو نئے لڑکے یا تو ان کے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو perception میں نہیں ہوتا کہ ان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ یہ hazards بھی work place پر ہوسکتی ہے جس میں سب سے پہلے دوستو اگر آپ work site پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی accident یا incident کی history ہوتی ہے سب سے پہلے top پر وہ آتی ہے then آپ کا اگر summer کا season ہے تو heat stress then آپ کا اگر وہاں پر vehicles وغیرہ move کرتی ہے تو contact by vehicles then آپ کا اگر construction side ہے تو وہاں پر of course dust وغیرہ ہوگی dust بھی ایک hazard ہے then آپ کا violence آپ کی side پر لڑائی وغیرہ conflict وغیرہ بھی ہو سکتی ہے drink and drunk policy یہ بھی ایک hazard ہے آپ اس کو add کر سکتے ہیں then آپ biological hazard a waste hazard then آپ کا fire ہو گیا slip trip and fall ہو گیا electrical hazard ہو گیا اس طرح کی hazards mean آپ کو 8 سے 10 hazards آپ fall from height ہو گیا working at height ہو گیا asbestros ہو گیا manual handling ہو گیا 15-16 کے لگ بگ hazards میں نے آپ کو گناہ دی ہیں mean اس طرح کی hazards آپ اپنی risk assessment میں add کر سکتے ہیں mean صرف ایک چیز پر focus نہیں کر رہی ہے نہیں کہ fire ہے تو آپ نے fire پر پوری risk assessment بنا دیا ہے اگر manual handling ہے تو manual handling پر آپ نے پوری risk assessment بنا دیا ہے کیونکہ جو IGC2 جس میں آپ نے risk assessment بنانی ہوتی ہے وہ آپ نے صرف job specific risk assessment نہیں بنانی ہوتی آپ نے work place related risk assessment بنانی ہوتی ہے اس لئے صرف ایک یا دو یا تین points پر focus نہ کریں جتنی ہو سکتی ہیں اتنی آپ hazards identify کریں اور اس کی risk assessment بنائیں تو دوستو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو میں ہم نے discuss کی risk assessment کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے ایک suitable اور sufficient risk assessment میں کون کون سے points add ہوتے ہیں then اس کو کب review کر جاتا ہے اور اس کے record کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز میں نے miss کر دیا یا آپ کوئی question ہو تو آپ comment box میں وہ comment کر سکتے ہیں انشاءاللہ next video میں میں اس کا answer کرنے کی کوشش کروں گا آج تک کی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ زیادر Peck